دوستو یہ بات اپنا جانتی ہو کہ اندینوں بولی وڈ کروانس کے اصلی بات سا یعنی کہ ایکشن کو بھرتے ہوئے اس لکھیں شارو خان اپنی آ چکے فلم جنکی کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جو کہ بھئی آئی اسی مہنے کی 21 تاریکوں سنیوان گھروں میں رلیج ہوئی ہے یعنی کہ بھئی آئی اس فلم کو لے کر یہ بات اپنا جانتی ہو کہ بھائی اس فلم کو باکس اوفیس پر رلیج ہوئے فائنلی کل نو دن ہو چکے اور آج اس فلم کا باکس اوفیس پر دستوہ دن ہے یعنی یہ فلم اپنا پہلا ہفتہ باکس اوفیس پر کمپلیٹ کرنے کے بعد اب دوسرے ویکنڈ کے مادم سے دوسرے ہفتے میں انٹری مار چکی ہے تو بھائی اس فلم کا دوسرے ہفتے کا پہلا دن باکس اوفیس پر کمائی کے معاملے میں کیسا گیا چلیے اس بات کی جانکاری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بھائی اس فلم کے کل کے باکس اوفیس کلیکشن ریپورٹ کے مادم سے لو فرنس میں ہوں نریند روگ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں مارے چینل یاری کی وائرل انگ جنگشن میں تو دوسرے اس سے پہلے کہ میں جنکی کے نوے دن کے باکس اوفیس کلیکشن ریپورٹ کو آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی بھی اس سے پہلے میں ایک بات آپ لوگ کو بہت ہی منداری سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی ایک پرانی کہاوت ہے دوستو آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ جب پتھان جوان سینیما گھرو مرلیز ہوئی تھی اور ان دونوں فلموں کو جب باکس اوفیس پر بہت زبردست ریسپونس مل رہا تھا بہت زبردست کلیکشن مل رہا تھا تو بھائی اس فلم کے انڈین باکس اوفیس کلیکشن ریپورٹ کو بھائی شارو خان کی پی آر ٹیم اور اس کے بعد بھی شارو خان کے دیوان ڈنکی کے ماملے میں ڈنکی کے میکروں کو جب سے یہ فلم سے ڈنکی کے میکر ابھی تک انڈین باکس اوفیس کلیکشن ریپورٹ کو اپنی طرف سے جاری نہیں کی ہے جاری کیا کر رہے ہیں تو وائلڈ وائلڈ اس فلم میں پچاس کروڑ کا بزنس کی آب ہے انڈیا میں کتنا کیا یہ تو بتاؤ چھپانے کا کیا ماظرہ ہے کھل کر سمجھاؤ انڈین باکس اوفیس کلیکشن کو بھائی یہ بات ہم نے دیکھ رہے کہ انڈین باکس اوفیس کلیکشن ریپورٹ جو ہے وہ اس فلم کا کہیں سے بھی ہم لوگے سامنے نہیں آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے نا earlier estimate اور prediction report ہی ہم لوگے سامنے آیا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس فلم نے یہاں پر اتنے کا collection کیا ہوگا یعنی کہ ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے ڈنکی کی یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں یعنی کہ اگر یہاں پر میں اس فلم کو لے کر یہ بات کہوں نہ کہ اس فلم کے پیچھے اتنا بھیانک پی آر فورس نہیں رہتا نا تو بھائی یہ فلم ہوا بھی نہیں لے پاتی باکس اوفیس پر یعنی کہ آج اس فلم کو جتنا بھی collection ملا ہے نا اس کے پیچھے ایک فورس لگا ہوا ہے پبلک کو فورس کرنے کے لیے کہ ارے دیکھو اس فلم کو دیکھنے کے لیے لوگ کس طرح سے جھنڈ بنا کر سینیما گھروں میں جا رہے اور یہ کتنے بچے پھٹا کے چھوڑ رہے اور یہ دیکھو کتنا بڑا مالا لگایا جا رہا کتنا بڑا پوشٹر لگایا جا رہا رہے یار یہ سب تو پی آر والے لوگ ہیں جین وین آرڈینس کا collection کیوں نہیں بتا رہے ہو آپ لوگ تو بھائی بہت بڑا کا خیل ہو گیا بھائی ان دنوں انڈین فلم انڈسٹری میں ہم لوگ ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلموں کو بھی بیچنے کرنا ایک الگ طریقہ ہو چکا ہے بھائی آپ بڑے بڑے فلم میکرو کا چلیے اس پر ہم لوگ نہیں چلتے ہیں ہم لوگ آپ آپ کو وہی خبر بتاتے ہیں پریڈکشن والا کہہ دیتے ہیں یا پھر یار میٹ والا کہہ دیتے ہیں کہ بھی اس فلم کو بہت سوپس پر کس طرح کا collection ملا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے شروعات کرتے ہیں دنکی کے ان تین پرمک ملٹی پلیک چانلز کے collection کے مادیم سے جو کی بھی ہے انڈیا کا ہم لوگ ہے تو بھی کسی بھی فلم کے لیے جان یعنی کی بھی ہے نیشنل چین تو دنکی کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کے نوے دن کے لیے جو ٹکٹ بکے ہیں نا پورے انڈیا میں اس کی سنکیہ ہے 2,29,343 کتنے سارے سوز کے مادیم سے تو 5,761 سوز کے مادیم سے اتنے سارے ٹکٹ اس فلم کے بکے ہیں یعنی کی بھی ہے اس فلم کے سوز میں بہت بڑا گھراوٹ دیکھنے کو ملا ہے یعنی کی بھی ہے پرسو نرسو تک تو یہ آکڑا جو تھا وہ 9,000 کے آس پاس تھا اب یہ گر کر آ چکا ہے سارے 5,000 کے آس پاس یعنی کی اگر یہ ویکنڈ اس فلم کا ٹھیک نہیں گیا تو آنے والے دنوں میں یہ آکڑا جو ہے وہ 2,300 کے پاس پہنچ سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے میرے بھائی یعنی بھی ہے اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس فلم کے ایڈیا کے تین پرمک ملٹیپلیک چینلز یعنی بھی ہے پی وی آر آئین اوکس اور سینے پولیس کے مادیم سے جتنا ہے کہ امید کر رہے تھے اس فلم کے میکر یعنی بھی ہے پی وی آر سینس فلم کے 55,513 ٹکٹ بھی کہیں جس کے مدد سے سینس فلم کو 2,2,000,000 روپیز کا بزنس ملا ہے اس کے بعد آئین اوکس سینس فلم کے 37,105 ٹکٹ بھی کہیں جس کے مدد سے سینس فلم کو 1,28,000,000 روپیز کا بزنس ملا ہے اور سینے پولیس کے مادیم سے سینس فلم کے 20,511 ٹکٹ بھی کہیں جس کے مدد سے سینس فلم کو 76,000,000 روپیز کا بزنس ملا ہے یعنی کہ کن ملا کر اس فلم کو پورے انڈیا سے جو کل ایڈوانس بکنگ ملا تھا وہ آکڑا تھا 5 کروڑ 87 لیک روپیز کا وہی پر اگر ہم نے بات کرے کہ اس فلم لے پہلے ہفتے میں جو انڈین باکس اوفیس پر کلیکشن کیا تھا وہ آکڑا تھا 160 کروڑ 23 لیک روپیز کا وہی پر اس فلم کو اوورسیس سے جو پہلے ہفتے میں کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 16.48 ملین US ڈولار کا یعنی کہ انڈین کرنسی میں 127 کروڑ 75 لیک روپیز کا بزنس اس فلم کو پہلے ہفتے میں ملا تھا یعنی کہ پہلے ویک میں اس فلم کو پورے ویسل سے جو اب تک کلیکشن مل چکا ہے وہ آکڑا ہے 323 کروڑ 77 لیک روپیز کا اب اس فلم کو لیکر یہ جانکاری ہم نے سامنے آئی ہے پروڈوسر فگر کی حساب سے کہ یہ فلم 90 دن جو باکس اوپس پر کلیکشن کر سکتی ہے وہ آکڑا ہے 10 کروڑ 75 لیک روپے کے آس پاس کا اور اس کلیکشن کے مادم سے یہ فلم پروڈوسر فگر کے حساب سے 171 کروڑ کا آکڑا باکس اوپس پر پار کرنے جاری ہے 90 دن وہی پہ اگر انہوں نے بات کری بھی ہے ٹریڈ فگر کی تو بھائی ٹریڈ فگر کے حساب سے ابھی تک اس فلم نے جو انڈیا سے جو کلیکشن کیا ہے وہ آکڑا ہے 155 کروڑ 25 لاکھ روپے کا اور اس میں اگر انہوں نے 90 دن کا کلیکشن جوڑ دیتے ہیں تو یہ آنکڑا ٹریڈ فگر کے حساب سے 161 کروڑ کے آنکڑے کو ہی پار کر رہا ہے یعنی ٹریڈ فگر جو ہے اس فلم کا وہ پروڈوسر فگر سے 10 کروڑ کم ہے تو بھائیہ کیسے چلے گا اس سے مطلب کی اس فلم کے میکر نہ جانے کیوں اپنے فلم کا بزنس چھپا رہے ہیں میرے بھائی اب یہی بات تو میں نے آپ لوگوں سے کہہ ہی تھی کہ بھائیہ جب ٹائگر کا جوان کا آپ لوگوں نے کلیکشن جھوم جھوم کر بتایا تھا تو بھائیہ یہاں پر بھی آپ لوگوں سامنے آنا چاہیے اور openly سب کو بتانا چاہیے ہاں ہماری فلم کو اس طرح کا کلیکشن ابھی تک انڈیا سے مل رہا ہے آپ لوگ پورے ویسپ کا کلیکشن ایک ساتھ ایڈ کر کے کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو ایسا دیکھ رہے ہیں بھائیہ فگر یہاں پر بڑا ہو رہا ہے تو بھائیہ ہم بڑا فگر بتائیں گے چھوٹا فگر اگر زندہ کو دکھائیں گے تو زندہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائیہ جو فگر ہم لوگ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جھول جھال ہے تو بھائی بہت ہی دیماغ سے اس فلم کو آگے بڑھائے جا رہا تاکہ کیسے بھی کر کے یہ فلم اچھا خاصا بزنس کر کے چلی جائے اور اس فلم کو ہم یہ کہہ دے کہ بھائی پابلک نے اس فلم کو سوپر ڈوپر ہٹ کرا دیا لیکن بھائی سچائی یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا پی آر فورس اس فلم کے پیچھے نہیں لگا رہتا تو بھائی اس فلم کی وات لگ جاتی باکس اوفیس پر اس فلم کو لے کر یہ کہنا بلکل گلت نہیں ہوگا تبیتبیہ دوسرا ہفتہ شروع نہیں ہوا کہ اس فلم کی شوز جو ہیں وہ انڈیا میں گھٹنے لگے ہیں اور بھائی اینیمل کا ڈیمانڈ جو ہے وہ درشکوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے بڑھنے لگا ہے یعنی کہ درشک یہ بات بھو رہے کہ بھائی ہمیں اینیمل دیکھ کے ہی خوز ہے بابو ہمیں نہیں دیکھنا ہے ڈنکی نہیں دیکھنا سنکی تو بھالیوٹ سے چڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کے وارن جیکشن کو لائک ٹائپ کرنا نہ بھولی گا اور مانے ڈیرز کو جانے کے لیے لیکن کو جور دوائیے گا